بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان و ایمان الى يوم الدین و بعد سورة البقارہ آیت نمبر دوست سترہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کی متعلق کہ اس میں قتال کرنا یعنی اس میں قتال کرنا کیسا ہے قُل قتال فيه كبير کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا گناہ ہے وَصَدُّنْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکنا وَكُفْرٌ بِهِ اور اس کے ساتھ کفر کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجدِ حرام کے ساتھ کفر کرنا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور اس کے اہل کو اس سے نکالنا یعنی مسجدِ حرام کے اہل کو اس سے نکالنا اکبر وعند اللہ یہ تمام چیزیں اللہ کی ہاں زیادہ بڑی ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنِ الْقَتْلِ اور فِتْنَةُ قَتْل سے بہت بڑا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور وہ لوگ ہمیشہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے حَتْتَى يَرُدُّكُمْ عَنْدِينِكُمْ یہاں تک کہ وہ آپ کو لوٹا دیں گے مرتد کر دیں گے آپ کے دین سے ان استطاعو اگر اس کی وہ طاقت رکھیں وَمَنْ يَرُدْدِدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِ اور جو شخص مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے فَيَمُتْ اور فوت ہو جائے گا وَهُوَ كَافِر اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال زائع ہوگئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَأُولَائِكَ صحاب النار اور یہی آگ والے جہنم والے لوگ ہیں ہم فی ہے خالدن ہمیشہ اس میں رہیں گے اس سے پہلے والی آیت میں قطال کے متعلق اس کی فرضیت کے متعلق تو قطال کی کچھ حکامات میں سے ایک حکم قطال کے متعلق یہ ہے کہ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا اور کس جگہ پر قطال کیا جا سکتا اور کس جگہ پر نہیں کیا جا سکتا قطال کے متعلق جو پابندی ہے نہ کرنے کی اس کا کچھ تعلق ہے جگہ کے ساتھ اور کچھ تعلق ہے وقت کے ساتھ جگہ سے مراد مسجد حرام ہے اور مسجد حرام سے مراد اکثر جگہ پر قرآن میں حدود حرم لیا گیا ہے مسجد حرام اس لئے علماء کا وہ گروہ جو یہ کہتے ہیں کہ پورے حدود حرم میں نماز بننے کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے ان کا موقف زیادہ مضبوط ہے اس لئے کہ قرآن میں مسجد حرام کو حدود حرم کہا گیا ہے جیسے سورت التوبہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا انہم المشریقون نجسن فلائے اقرب المسجد الحرام مشریق نجس ہیں تو وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں تو اس آیت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف مسجد حرام سے نہیں نکالا بلکہ حدود حرم سے نکال دیا اور آج تک پھر اور قیامت تک حدود حرم میں کفار کا داخلہ بند ہے تو مسجد حرام بول کر حدود حرم مراد لیا گیا تو قیتال جس جگہ ممنوع ہے اس میں حدود حرم یا مسجد حرام کا ایریا ہے وہاں پر قیتال اور لڑائی نہیں کی جا سکتی اور دوسرا جن اوقات میں منع ہے ان میں حرمت وارے مہینے ہیں اور حرمت وارے مہینے چار ہیں تین تو مسلسل آتے ہیں وہ ہیں ذلقادہ ذلحج اور محرم اور چوتھا مہینہ رجب تو یہ چار مہینے ہیں ان کو حرمت وارے مہینے کہا جاتا ہے تو اس میں بھی قیتال سروکا گیا لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں وہ قیتال منع کیا گیا ہے عموماً جو آپ کسی پر حملہ کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمانوں پر حملہ کر دیں تو دفاع میں قیتال کرنا یہ ہر جگہ پر جائز ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی فتنہ ایسا بڑھ جائے تو بے شک مسجد حرامی کیوں نہ ہو وہاں پر بھی قیتال اور رائع کی جا سکتی ہے جیسے چند سال پہلے کچھ لوگوں نے مسجد حرام پر قبضہ کر کے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کو وہاں ان کا صدباب کیا گیا تو اس طرح سے کرنا تو ٹھیک ہے ونہ عموماً حکم یہ ہے کہ وہاں پر قیتال نہ کیا جائے اور حرمت والے مہینوں میں بھی قیتال نہ کیا جائے اس آیت کا شانی نوزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش غالباً رضی اللہ عنہ ان کی امارت میں ایک گروہ بیجا ایک جگہ پر قیتال کے لئے تو وہاں پر انہوں نے جا کر ان پر حملہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی ان کو دیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ وہاں تک جا کر واپس آجانا کچھ اس طرح کی عبارت تھی تو وہ واپسی پر انہوں نے ایک شخص کو عمر بن الحضرمی نام تھا اس کا اس کو قتل کر دیا مشرق تھا اور دو لوگوں کو قیدی بنا لیا اور واپس مکہ میں آگئے مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا کہ اس دن جب انہوں نے اس شخص کو قتل کیا اس دن دو رجب تھی رجب کی دو تاریخ تھی یعنی حرمت والے مہینہ تھا تو جب واپس آئے اور یہ بات جب کھلی تو پھر مشرقین نے یہ پروپاگنڈا کیا کہ دیکھو تم لوگ تو حرمت والے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے کیونکہ عرب لوگوں میں حرمت والے مہینوں کا بہت خیال کیا جاتا تھا یہاں تک کہ لوگ دور دراز سے سفر کیا کرتے تھے حرمت والے مہینوں میں کیونکہ ان کو معلوم تھا حرمت والے مہینوں کے علاوہ سفر کریں گے تو ڈاکہ زنی قتل غارتگری چیزوں کا لٹ جانا ان کا خدشہ رہتا تھا لیکن حرمت والے مہینوں میں سب لوگ یہ سارے کام چھوڑ دیتے تھے احترام کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ تو بڑا مسجد حرام کا نام بڑا لیتے ہو تم لوگ تو اس کا حرمت والے مہینوں کا نام بہت زیادہ لیتے ہو تو تم لوگوں نے حرمت والے مہینے میں ہی ایک بندر کو قتل کر دیا کوئی احترام ہی نہیں ہے تم میں تم کون سے مسلمان ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناظر کی کہا وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں بھی قتل ہو سکتا ہے یعنی اعتراض انہوں نے کیا کہ تم لوگوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا اس میں قتل کر کے بندہ قتل کر کے کل قتل انفی ہی کبیر تو اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا ہاں جواب یہ دیجئے کہ واقعی حرمت والے مہینوں میں قتل یہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی جرت ہے جو کرے کیونکہ اللہ نے ان کو جب احترام والا قرار دیا تو ان مہینوں کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ ان میں لڑائی قتال وغیرہ نہ کیا جائے یہ جواب دے دیا اچھے یہاں دیکھیں کہ جواب بے شک دشمن کے حق میں ہی جا رہا ہوں لیکن حق بات ہی کرنی چاہیے یہاں پر یہ یہاں تھا کہ جواب تو دشمن کے حق میں جا رہا ہے لیکن اللہ نے اپنے رسول سے کہا پھر یہی کہیے کہ ہاں واقعی حرمت والی مہینوں میں قتال کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اسے یہ بتا چلا کہ بندے کو خطا اور غلطی کا جہاں پر اقرار کرنا چاہیے وہاں اقرار کر لینا چاہیے وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے اپنے مخالف کی بات کی ہی تعاید کر دی تو میرا کیا بنے گا کچھ نہیں بنے گا اللہ تعالیٰ عزت دینے والے ہیں بندہ جب حق پر رہتا ہے بے شک وہ حق مخالف کے ساتھ ہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس حق کی اتباع اور اس کو ماننے کی وجہ سے بندے کو عزت اور بندے کو بلندی دیتے ہیں لیکن جس شخص نے اس کے باراکس ایک حق کی بات کو صرف اس وجہ سے چھپا لیا یا اس وجہ سے اس کی مخالفت کی کہ وہ اس کے مخالف کے حق میں جا رہی ہے تو یہ بندہ ظالم انسان ہے تو جس وجہ سے یہ کر رہا ہے یعنی اپنی عزت بچانے کے لیے تو عزت اللہ سے ملنی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت ملنی سکے گی تو پہلے تو یہ کہا کہ ہاں واقعی حرمت والے مہینوں میں کتال کا یہی معاملہ ہے کہ بہت بڑی چیز ہے یہ پھر ایک اور بات ان کے سامنے رکھی یہاں پر ان کو نصیحت کی کہ تم لوگ واقعی احترام کے لیے حرمت والے مہینوں میں احترام کیا جائے یہ بات کر رہے ہو بڑی اچھی بات ہے لیکن ایک اور بات کا جواب دو وہ کیا ہے چار چیزیں ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کہ اللہ کی راہ سے رکنا اب مشرقین کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے ان کی غلطیاں اور خطایاں بتائی جا رہی ہیں کہ حرمت والے مہینے میں ان سے بندہ قتل ہو گیا اور جان بوچ کے نہیں کیا انہوں نے ان کو پتہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو چکا ہے ان کو نہیں معلوم تھا تو تم نے ان لوگوں کو تو لے لیا کہ انہوں نے قتال کیا ہے اور بندہ قتل کر دیا ایک حرمت والے مہینے میں لیکن یہ بتاؤ اللہ کی راہ سے جو تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے روکنا اسلام سے روکنا مراد ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں یا جو کرنا چاہتے ہیں تم لوگ کس طرح سے ظلم اسے کم کرتے ہو مارتے پیٹتے ہو مال اس کا غصب کر لیتے ہو کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ کی راہ سے روکنا ایک گناہ دوسرا وہ کفرم بھی ہی اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کہتے ہیں رسول پر ایمان لاؤ تم کفر کرتے ہو رسول کے ساتھ اللہ تمہیں توحید کا پابند بناتے ہیں اور تم لوگ شر کرتے ہو نمبر تین وہ المسجد الحرام مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے کفر کیا ہے اس کا کفر یہ ہے کہ وہ مسجد جو سب سے پہلے اس رزمین پر بنائی گئی صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے تم نے اس میں لاکر بت رکھ دیئے اور ان بتوں کی تم پوجہ کر رہے ہو وہ مسجد جو توحید کا ایک مرکز اللہ نے قرار دی اور تم نے اس کو شرک کا گھڑ بنا دیا یہ اس کے ساتھ کفر ہے تین گناہ ہو گئے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اور تم نے اس مسجد حرام یعنی حرم میں رہنے والے لوگوں کو اس سے نکالا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا حجرت پر مجبور کیا صحابہ کو حجرت پر مجبور کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازم قرار دے دی ہے کہ مکہ میں کوئی بھی شخص باقی نہ رہے حجرت واجب کر دی سب پر اور وہ مدینہ میں آگئے تو تم لوگوں نے یہ جو چار گناہ کیے ہیں اکبر عند اللہ یہ اس بندے کے قتل سے زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ بانا کہ وہ بھی بہت بہت بڑی بات ہے دیکھئے قتال فیہی کبیر وہاں پہ کبیر کا لفظ ہے اور یہاں پہ ہے اکبر کبیر کا مطلب ہے بہت بڑا اور اکبر کا مطلب ہے کہ بہت بڑے سے بھی بڑا کہ یہ جو چار گناہ تم نے کی ہیں یہ اللہ کی نزدیک اس سے بھی بڑے ہیں والفتنہ تو اکبر من القتل اور فتنہ تو قتل سے کہیں زیادہ بڑا ہے یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے یہاں فتنہ سے مراد ہے اسلام سے روکنا اللہ کی توحید سے رک جانا اس سے مراد شرک ہے اس سے مراد کفر ہے اس سے مراد مسلمانوں کو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے رکنا ہے تو یہ قتل سے بڑا فتنہ ہے اس سے یہ پتا چلا کہ لوگوں میں بے دینی کا پھیل جانا یہ کسی وجہ سے لوگوں کے دنیا سے اٹھ جانے سے زیادہ بدترین اور خطاناک چیز ہے اور اگر کسی جگہ لوگوں میں کفر نہ ہو اور ان میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ اتنے بڑے نقصان کی بات نہیں ہے تو کفر اسم میں سب سے بڑا فتنہ ہے وَلَا يَذَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ پھر اللہ تعالی نے ایک اور حقیقت بیان کی کہ یہ لوگ جو آپ سے کتال کرتے ہیں مشرقین مکہ وغیرہ ان کا اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کے بڑے پابند ہیں اور بڑی ان میں نیک کیا گیا یہ بڑا تقوی آگیا یہ مقصد نہیں ہے یہ جو آپ پر اعتراض کیا اس کا بھی مقصود یہ نہیں ہے بلکہ ان کا اصل مقصود کیا ہے وہ چاہتے کیا ہیں يَرُدُّوكُمْ عَنْدِينِكُمْ وہ چاہتے ہیں یہ ہے کہ تمہیں دین سے مرتد کر دیں اور تب سے رہ کر آج تک لوگ جو اسلام کی مخالفت میں ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے پھیرا جائیں بڑے بڑے ادارے بنا رکھے ہیں بہت بہت مار خرچ کیا جاتا ہے کس وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کیا جائے کچھ لوگوں نے میں بتایا کہ ان کو مختلف جگہوں سے فنڈنگ صرف اس وجہ سے کی جاتی ہے غیر ممالک سے کہ آپ لوگ یونیورسٹی میں ہو اگر ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ نے صرف لوگوں میں یہ چیز عام کرنی ہے کہ ہجاب نہ کیا جائے پردہ نہ کیا جائے یا صرف یہ چیز عام کرنی ہے کہ لباس اپنی مرضی کا پہن لو اور زردیوں میں تھوڑا سا اچھا لباس پہنو اور اس طرح سے بند سبر کر جاؤ یعنی صرف اور صرف اتنی سی بات لوگوں میں کبھی کبھی بس جو بندہ آپ کے پاس آئے آپ کی بات چیت ہو اب یہ اس طرح کی بات کبھی کبھی کر دیا کرو اس پر ان کو ایک اچھی خاصی رقم دی جاتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک یونیورسٹی میں ایک ٹیچر وہ یہ بات کرے گا ڈاکٹر یہ بات کرے گا فلان جگہ پر ایک اور بندہ وہ یہ بات کرے گا تو بندے جو بار بار اس بات کو سنیں گے تو ایک کلچر ڈیوارپ ہوگا ایک تہذیب بنے گی تو ہمارے ہاں یا تمام مسلم ممالک میں یہ جو بےہودگی یہ حیائی اس کا جو کلچر آم ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہوا ہے میڈیا کی ذریعے سے پورا زور لگا دیا گیا کیا اعلانات کیا ایڈورٹیزمنٹ کیا پرنٹ میڈیا کیا الیکٹرونک میڈیا کیا ڈرامے کیا مووی کیا کارٹون سب میں یہ بےہودگی پھیلائے گی پھر اس کے بعد اخبارات میں پھر اس کے بعد بات چیت میں پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کو سستہ کر دیا گیا پھر اس کے بعد واتس ایپ وغیرہ یہ سب چیزیں نکال دے گی تو پوری ہر طرف سے ایک ماحول بنایا گیا اور اس کے نتیجہ دیکھ لیں کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں تو لوگوں ان لوگوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں اب وہ لوگ اگر ہم ان سے کچھ کہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ازادی ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص دین پر عمل کرتا ہے سب لوگ اتراز کرتے ہیں اگر کوئی ہجاب نکاب کرنے والی خاتون ہے اس پر سب اتراز کرتے ہیں یعنی اسلام پر عمل پر اتراز سب کو ہے اور یہ اگر ان پر اتراز کرتے ہیں کہ آپ بے پردگی کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تمہاری آنکھوں کا مسئلہ ہے تمہاری آنکھوں میں حیاء نہیں دل میں حیاء نہیں تو اس طرح سے یہ ان کے دو دو رخی ہیں ان کی دو رخی ہیں ان کی اور ایک جیسی اور انصاف کی بات یہ لوگ نہیں کرتے دین سے محروم ہوئے تو عقل شعور اور انصاف سے بھی محروم کر دی گئے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے دین سے پھیر دینا چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ایک دھمکی دی واضح انداز میں اگر تم میں سے کوئی شخص پھر گیا اپنے دین سے یعنی ان کے پروپاگنڈے کا شکار ہو گیا پھر گیا اپنے دین سے اور پھر اس کی موت بھی اسی حالت میں آ گئی کہ وہ کفر پر ہی تھا تو اس بندے کے سب کا عمال جو اس نے اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں کیا ہوں گے سارے برباد ہو جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم میں جائے گا اور کبھی جہنم سے نکل نہیں سکے گا ہمیشہ اس میں رہے گا تو یہ مرتد کا اخروی انجام ہے آخرت کا انجام ہمیشہ کے لیے جہنم اور دنیا میں اس کا انجام کیا ہے اسلامی حکومت اس کی شخص کو پکڑے گی اور اس کو عطل کر دے گی اس کا انجام مسلمان حکومت میں یہی ہے مرتد کی سزا قتل ہے اس پر بھی ہمارے لبرل لوگ اور بہت سا دنیا کے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں اور ہم مسلمان بچارے اپنی عادت کی طرح اس کی بھی معذرتیں پیش کرنا شروع کر دے نہیں جی ایسا نہیں تو وہ نہیں یہ نہیں اور کچھ نام نہت سکولرز نے کہا نہیں مرتد کی سزا قتل ہونی نہیں چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کا جو بھی حکم ہے اس کو ایک تو ہمیں خود قبول کرنا چاہیے پھر اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسے دیا گیا مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہاں اس کے بعد پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ جو تم اعتراض کرنے والے ہو کیا تمہارے ممالک میں تمہاری جگہوں میں تمہارے علاقوں میں کسی بندے کے لیے سزا قتل کی تجویز آپ لوگوں نے بھی کر رکھیے یہ نہیں آپ بھی کسی کو قتل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو یاد ہو کہ ہم کسی بندے کو قتل کرتے نہیں کچھ بھی ہو جائے ہم ہمارے ہاں قتل نہیں کیا جاتا اگر یہ کہو تو چلیں پھر تو کچھ بات سمجھ جاتی ہے آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھائیں گے لیکن دنیا میں ہر جگہ پر ایک ایسا قانون ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی مخالفت پر لوگ اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ ہے سیکیورٹی ایشیوز کی بنیاد پر جو بندہ کسی ملک سے غداری کرے گا وہ ملک کے لوگ اس کو زندہ نہیں رکھیں کوئی بھی ملک ہو آرمی ہے آرمی میں غداری کا مطلب کیا ہے بس ختم اور غداری اگر بہت بڑی ہوگی تو پھر تو اس کو وہ وقت ہی نہیں دیں گے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیوں قتل کر رہے ہیں یا تو اس نے تو دین نہیں چھوڑا تمہاری آرمی کے تھوڑے سے راز ہی چھوڑا لیے یا کسیوں کے دے دیے تو جب تم لوگ اپنی آرمی اپنی سیکیورٹی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایک بندے کو قتل کر دیتے کہ اس نے اس کی مخانفت کی تو اسلام تو تمہارے ملک سے اور تمہاری سیکیورٹی اور تمہاری آرمی سے کہیں بڑی چیز ہے ہمارے نزدیک جو اس کے معاملے میں غداری کرے گا اور یہ غداری ہے کہ اسلام سے متعدد اس کا ہو جانا تو اگر وہ اس کے معاملے میں کرے گا تو اسلام نے اس کی سزا متعدد رکھی ہے اور اس کی سزا قتل رکھی ہے اور اس میں اللہ کی رحمت ہے کامیابی کے راستے کو نہ چھوڑے کیونکہ دو طرح سے لوگ ہمیشہ عمل کرتے ہیں یا تو کسی چیز کہ اس کو رغبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے عمل کرتے ہیں ہم سارے لوگ انسان اور یا پھر کسی چیز کے در کی وجہ سے ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اسلام نے دونوں طرح سے رغبت بھی دیلا دی اسلام کے اوپر رہنے کی اور جو اسلام کو چھوڑے گا اس کے سزا بھی ذکر کر دی تاکہ لوگ سیدھی راپا چل کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق نصیب کریں آمین یا رب العالمین سبحانہ اللہم و بحمدیک اشہدو اللہ الہ الا انتا ایسا اغفر قوتو لے